اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کل کافی سارے لوگ جو ہے وہ قرض کے اندر مقتلہ ہے اور کافی سارے لوگ جو ہے پریشانیوں کے اندر مقتلہ ہے اور ہر انسان کی جو ہے وہ اپنی پریشانی ہے لیکن ہمیں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک وظیفہ ہمیں بتایا ہے روزانہ صبح کے وقت میں جو یہ دعا پڑھ لے گا تو اس کے جتنے غم ہے وہ دور ہو جائیں گے اور جو بھی اس کا قرض ہے وہ قرض اتر جائے گا انشاءاللہ اور یہ اللہ کے نبی کی بات ہے یہ تجربے کی بنیاد پر نہیں ہوتی بلکہ یقین کی بنیاد پر جو ہے یہ ہوتی ہے تو ہم یقین کے ساتھ پڑے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے ہاں ہمارا ایمان کمزور ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے اس یقین کے ساتھ پڑھے تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی مدد ضرور کرے گا انشاءاللہ دعا یہ ہے اس دعا کو روزانہ صبح کے وقت ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں تو جو بھی آپ کے غم پریشانی ہے اور جو بھی آپ کے قرضے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے اسے ادا کر دے گا اور جو لوگ بھی پریشان ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانی کو دور کرے اور جو مقروضین ہیں ان کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے سورتے اور شکلیں پیدا فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين